بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام راز کی بات ڈاکٹر نومان کے ساتھ میں خوش آمدید ایک کامیاب پروفیشنل بننے کے لیے ڈریسنگ کی کیا اہمیت ہے اور ایک میڈیکل پروفیشنل کو ایک ڈاکٹر فارماسیسٹ یا فیزیو تھرپسٹ کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے کونسی ایسی ڈریسنگ ٹپس ہیں جن کو فولو کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے پروفیشنل میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ڈریسنگ کی راز کی باتیں جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ملک کے ایک بہت بڑے نام سر حامید سعید کو سر حامید ایک انٹرنیشنل وارڈ آب کنسلٹنٹ ہے سر ہمیں آج بتائیں گے کہ ایک میڈیکل پروفیشنل کو کس طرح کی ڈریسنگ پہننی چاہیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور آج ہم آپ سے جانیں گے کہ ایک ڈاکٹر کو ایک میڈیکل پروفیشنل کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اور یہ ایک بہت امپورنٹ ٹاپک ہے کہ ڈاکٹرز کو جو میڈیکل پروفیشنل سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ ڈریسنگ کے ساتھ اپنی کیسے پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور اگر سے کہ وہ سبلیمنل میسیج ایک ڈاکٹر کو دینے چاہیے کامیابی کے کامیاب انسان کے وہ کیسے جیسے جیسے ہم ڈریسنگ کے اوپر بات کریں گے کہ ایک ڈاکٹر کو اور ایک میڈیکل پروفیشنل کو کیسے ڈریسنگ کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کی بات کریں ڈاکٹرز کے بارے میں بات کریں جو میرا ایک جنرل جو فیلنگ ہے ڈریسنگ کے بارے میں اور ڈریسنگ کا جو کانسپٹ ہے تو سب سے پہلی بات تو ڈریسنگ میں یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو مذہب ہے ہمارا اسلام جو ہم مسلمان ہیں تو مسلمان مذہب ہمیں جو ہے وہ کیسے کہاتا ہے کہ ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے تو اس میں دو مختصص چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو آیات ہیں جس میں قرآن میں آتی ہیں ایک آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لباس ہے وہ میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے اچھا اب مگر سوچیں کہ لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے بن گئی تو تشریف میں جب جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز میں نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے وہ میری پہچان بن گئی ہے جیسے ہمارا ضمیر ہے تو وہ ایک میٹر لگ گیا ہے کہ you know رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے اس طرح لباس جو ہے وہ بھی انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے جو ہی آدمی کچھ پہنتا ہے تو اسے پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ میرے میں جو پہنا چاہیے نہیں پہنا چاہیے دوسری آیت جو ہے قرآن میں وہ بڑی پرفاؤنڈ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین مقاصد ہیں لباس کے پہلا مقصد جو ہے سطر ڈھانپنا جسے ہم سب جانتے ہیں تو میرا خالص کے اوپر زیادہ ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے دوسرا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہے جسم کی پوٹیکشن کرنا آپ میڈیکل پروفیشنز تا الگ رکھتے ہیں تو آپ تو آپ جانتے ہیں آپ کو پوٹیکٹ باری آپ کو پوٹیکٹ پرسن آپ کو پوٹیکٹ آپ کو پوٹیکٹ آپ کو پوٹیکٹ تو اس میں پوٹیکشن ہے تو پوٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظیم اللہ تعالیٰ لفظیم موردن ہمارے مدر آپ کو پوٹیکشن کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کی پوٹیکشن کرنی ہے اور پوٹیکشن کے لیے لباس بنایا ہے اس میں آپ نے آئیڈیا یہ ہے کہ اپنے سردی میں کیا پہننا ہے گرمی میں کیا پہننا ہے آپ نے طفان میں کیا پہننا ہے بارش میں کیا پہننا ہے تو we must پوٹیکٹ you know our bodies and all that اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد یہ رکھا ہے لباس کے لیے تیسرا مقصد جو ہے زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے اور لباس زینت کے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بڑے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کی جو کرییشن ہے جو ہم لوگ ہیں وہ بھی خوبصورت لگیں تو یہ ہے ساری جو ہے جسے کہوں گے ریشنل جو ہے وہ اسلام میں ہے تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ نہیں نہیں ڈریسنگ ڈزنٹ میٹر میں جو مردی پہن کے آ جاؤں اور میں اچھا لگوں نہیں اچھا لگوں تو اب میں نے آپ کو آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ جو ہے بتا دی ہے ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم رہب بن جائیں ہم ملے کچلے آ جائیں گندے مندے آ جائیں تو یہ ہے اوورال جو ہمیں انسٹرکشن ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے اب ہم آجاتے ہیں دنیا کی طرف کہ دنیا میں جو ڈریسنگ کا کانسپٹ کیا ہے تو اس میں جو میری مین آرگومنٹ ہے پہلے میں وہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ٹپس کے اوپر کہ آپ نے جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں ان کو کیسے ڈریسنگ کرنی ہیں تو اس میں سب سے بڑا کانسپ جو یہ ہے کہ یو نو اس سون از یو انٹر انٹو ای روم وہ روم کیا ہو سکتا ہے وہ روم آپ کا کلینک ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پیشنٹ ہیں یو وہ روم ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی گروپ سے بات کرنی ہے doesn't matter کہ کیا venue ہے but as soon as you enter into a room آپ non-verbally اپنے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں it is all about before you utter a single word out of your mouth اب وہ ہم چند چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں first impression is the last impression آپ نے سنا ہوگا تو first impression میں ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں تو پہلی سب سے بڑی چیز وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس socio-economic level سے belong کرتے ہیں یعنی ہم middle level سے belong کرتے ہیں floor سے belong کرتے ہیں floor سے belong کرتے ہیں یا ہم بالکل you know poor environment سے belong کرتے ہیں یا ہم village سے belong کرتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہے اچھا اب اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کہاں سے belong کرتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہم well-groomed لگتے ہیں کہ نہیں اگر ہم well-groomed لگتے ہیں تو then would be treated as such تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم اپنے لباس سے اپنے aura سے اپنی personality سے بتا رہے ہوتے ہیں non-verbally یعنی ہم نے مو سے ابھی ایک لفظ بھی نہیں کہا دوسری چیز جو ہے بڑی important ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں ہیں کہ یہ ہیں یا نہیں it's a different matter لیکن لگتے کہتے ہیں ہم کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں یہ judgment کر رہے ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں perception ہے اسی طرح medical profession میں آپ ہیں تو patient آپ کو دیکھ کے یہ determine کر رہا ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں اپنے profession میں تیسری چیز confidence level آپ اپنے لباس سے اپنے aura سے اپنی personality سے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے confident ہیں آپ you know آپ کا confidence level کیا ہے چوتھی چیز آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے competent ہیں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کتنے knowledgeable ہیں پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کتنے educated ہیں یعنی imagine کریں کہ اگر آپ educated ہیں educated لگ نہیں رہے تو I mean obviously it's not gonna work for you اسی طرح اگر آپ successful ہیں لیکن successful لگ نہیں رہے it's not gonna help you اور اسی طرح اگر آپ confident ہیں لیکن confident لگ نہیں رہے ہیں تو I think it's gonna work against you تو یہ وہ subliminal messages ہیں جو کہ آپ non-verbal communication اپنے بارے میں دیتے ہیں اچھا اب آئے جاتے ہیں particularly doctors کے فیلڈ میں اور profession میں کہ ایک doctor کو ایک medical professional کو کیسے لگنا چاہیے تو اس میں میرے جو five pieces of dressing جو میں نے develop کیا میں آپ سے بریفر little discuss کرتا ہوں اور میرا بڑا big claim ہے یہ اگل آپ پہل کریں 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 سکریز پہل کریں پہل کریں سکین ٹون. آپ تو ما شاء اللہ پوری باڈی سے انسان کی باڈی سے بڑے you know I mean you have a great introduction with that. تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں different coloration بنائے ہیں. ہمارے eye color different ہے. ہمارا you know جب ہم compare کرتے ہیں اپنے آپ سے گوروں سے یا کالوں سے تو اللہ تعالی نے different colors کے لوگ بنائے ہیں. تو اس میں جو idea وہ یہ ہے کہ اگر آپ compatible کپڑے پہنتے ہیں eye color hair color skin tone پر you'll look great. اگر نہیں پہنے ہیں کہ you're not gonna look that great. دوسرا P جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پر styling کون سے اچھی لگے گی. تو اس میں concept یہ ہے کہ آپ نے you know I'm fashion guy you know trendy and all that. لیکن میں آپ کو having said that I will say کہ آپ نے fashion کو blindly follow نہیں کرنا. آپ نے اپنی physique کو follow کرنا ہے. Physique is a determining factor. کہ آپ short ہیں, tall ہیں, heavy ہیں. آپ کیا ہیں. And you know that determines کہ آپ نے styling کون سے پہنی ہے. تیسرا P بڑا important ہے کہ آپ یہ جو کپڑے ہیں جو آپ کی clothing ہے وہ آپ کی personality پہ suit کرنی چاہیے. تیسرا P personality. تو personality میں یہ ہے کہ آپ flamboyant ہیں. آپ center of attention بننا مانگ رہے ہیں. آپ ایک traditional بندیں کیا ہیں. آپ follower ہیں یا leader ہیں. That's the concept. اگر آپ leader ہیں mostly medical profession. وہ لوگ تو leader ہیں. They are leading. They are leading their patient. They are leading their hospital. They are leading the nation. I would say کہ آپ اس category میں آتے ہیں. تو leader جو ہیں آپ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. تو آپ نے personality کے مطابق کپڑے جو ہے نا وہ پہننے ہیں. اس میں جو punch line ہے وہ یہ ہے کہ clothing does not carry the man. Man carries the clothing or or for that matter women carries the clothing. چوتھی چیز جو ہے بڑی important ہے چوتھا P. وہ ہے position. کہ آپ نے اپنی عوضے کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اب let's say آپ doctor ہیں. آپ نے career start کیا ہے. you're an inter resident ہیں. اس کے بعد آپ next level پہ جاتے ہیں. پھر آپ full flesh doctor بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے hospital کے آپ you know in charge بن جاتے ہیں. HOD بن جاتے ہیں. اس کے بعد let's say کہ آپ professor بن جاتے ہیں. اگر lecture ہیں وہاں سے you know you start. اگر آپ teaching بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. تو آپ کے level جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں جو idea ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو جیسے CV آپ کی اپگریڈ ہو رہی. اس طرح clothing بھی آپ کی اپگریڈ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو then believe it or not. کہ آپ ایسے لگیں جیسے وہی resident doctor ہیں اور آپ senior doctor بن گئے ہیں. and you know آپ کے عوضے سے نہیں لگے گا کہ آپ وہ senior doctor ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے important بات آجاتی ہے وہ ہے کہ جو last part ہے یہ وہ ہے profession. تو آپ نے اس میں جو concept ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ لگنے چاہیے. اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے. اگر لوئے ہیں تو لوئے لگنے چاہیے. اگر doctor ہیں تو doctor لگنے چاہیے. I mean it's like as simple as that. اب ہم doctor کی بات کرتے ہیں کہ کونسے subliminal message ہیں جو doctor نے اپنی clothing کے ساتھ دینے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو perception ہے patient کا. Patient کیا چاہ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. اس کا image ہے جو اس کا preconceived notion جیسے کہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے doctor سے مل ہوں جو doctor knowledgeable ہے. جو doctor competent ہے. جو doctor successful ہے. اور جو doctor جو مطلب مجھے علاج کرے گا تو مجھے state of the art میرا you know I mean like you know I'll get the most modern medicine and all that. تو وہ سارے یہ image لے کے بیٹھا ہو ہے. اگر آپ کا image جو ہے وہ competent نہیں ہے. آپ کا image knowledgeable نہیں ہے. آپ کا image successful نہیں ہے. تو believe or not. کہ وہ there will be a gap between a patient آپ کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ وہ نہیں لگ رہے. تو اس میں جو ہے وہ tips میری یہ ہوں گی کہ آپ نے established لگنا ہے. آپ نے smart لگنا ہے. آپ نے competent لگنا ہے. آپ نے knowledgeable لگنا ہے. and more importantly یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کیسے اب آپ پیشنٹ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ I'm trustworthy. I'm credible. I'm an honest guy. I'll give you my honest opinion. آپ یہ تو بانی کلام ہی نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے اپنے اٹائر سے اپنے appearance سے جو ہے وہ آپ نے یہ you know this is this what should be communicated through your اٹائر. کچھ چلتے ہوئے میں آپ کو کچھ tips دے دوں. سب سے بیٹرین یہ ہے کہ اگر آپ نے suit نہیں پہنا suit جو ہے two-piece suit کہتے ہیں تو آپ blazer پہن سکتے ہیں blue blazer جو ہے. It has power and it also has approachability. یعنی آپ نے approachable بھی لگنا ہے patient کے لیے. آپ نے یہ نہیں لگنا ہے کہ آپ بڑے intimidating قسم کے doctor ہیں. وہ کھل کے آپ سے بات نہیں کر سکتا. آپ نے سارے مسئلہ مسائل جو ہے patient نہیں بتا سکتا. So you have to be careful about that. اس میں جو ہے blue جو ہے جو ہے. It's a very nice soothing color. White shirt جو ہے آپ کو that will show you trustworthy credible. You know کہ آپ pure ہیں. آپ honest ہیں. اور white shirt جو ہے وہ ویسے بھی white coat جو ہے. آپ کو بتا ہے کہ اس کا image بھی وہی ہے. So I would say کہ invariably white shirt جو ہے. وہ آپ کے لیے. I think that's the best bet. That's your best friend. اس کے لئے آپ نے ties جو ہیں. وہ definitely آپ ٹائے کو use کریں. ٹائے بھی ایک power symbol سمجھا جاتا ہے. professional symbol سمجھا جاتا ہے. ٹائے میں آپ نے four power ties ہیں. وہ use کرنی ہے. یا solid color کی ٹائے پہن لیں. یا texture کی ٹائے پہن لیں. texture جس میں یعنی دور سے وہ solid لگتی ہے. پاس آتے ہیں. تھوڑا سبس میں subtle سا texture ہوتا ہے. یا polka dots ہیں. Very British tie. یعنی background dark ہے. اس کے اوپر dots بنے ہوتے ہیں. اور پھر وہ wrap ties ہیں. جو مطلب ہے diagonal ہوتی ہیں. So those are the four. I would say power ties that you should use. Nice shoes ہوں. Nice belt. You should look very finished. اور جب آپ آئیں اپنے کلینک میں آئیں. یا پیشنٹ سامنے جائیں. تو مطلب ہے. You have a very well put together look. میرے پاس کافی ڈاکٹر آتے ہیں. اپنے issues بتاتے ہیں. میں سے کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں. کہ they say that they don't get respect. They don't get respect from their patients. They don't get respect from the family of the patients. and also from their colleagues or from their superiors. تو جب میں نے دیکھتا ہوں. تو actually I think there's a lot of lacking in grooming and the way they are put together. یاد رکھیں. جیسے آپ لگیں گے. ایسے آپ کو treat کے جائے گا. تو I would say that if you follow these tips. تو I can assure you. You will not only get respect. But you also will climb up the corporate ladder. اگر آپ ہسپیٹل اپنے نیکس پوزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں. یا اپنا کلینک کھولنا چاہ رہے ہیں. یا اپنا کھولنا چاہ رہے ہیں. یا اپنا کلینک کھولنا چاہ رہے ہیں. And I think that you know before you you know go and then in the last year میری اپنی ٹیپ ہوگی ہو یہ ہے. کہ in the morning when you get ready. آپ اپنے آپ کو دیکھئے. آپ اپنے دیکھئے. کہ آپ وہ لباس کے لئے اپنا image project کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. and if you're not doing that then go back to your closet and change it accordingly. مبا شکریہ. Thank you very much. اللہ حافظ.